منویجیان کہتا ہے کہ یدی آپ کسی انسان سے پیار کرتے ہیں تو وہ انسان دیکھ رکھ میں چاہے جیسا بھی ہو لیکن آپ کے لئے ہمیشہ پرفیکٹ رہتا ہے سائیکولوجی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان سے لمحے سمجھ تل بات کرتے ہیں جسے آپ سروعات میں نہیں پسند کرتے تھے تو دھیرے دھیرے سمجھ کے ساتھ ساتھ وہ انسان آپ کو پسند آنے لگتا ہے سائیکولوجی کہتی ہے کہ ویپریت ویچار کے لوگوں کا پیار لمبے سمجھ تک ٹکا رہتا ہے جبکہ سمان ویچار والے لوگوں کا پیار اس کے اپیچھا کم ٹکتا ہے چادہ بولنے والے لڑکیاں اور کم بولنے والے لڑکوں میں بہت گہرا پریم ہوتا ہے اور ان دونوں لوگوں کا جوڑا پرمیوں میں سب سے مجھدار ہوتا ہے لڑکی ہمیسا جس لڑکے سے پیار کرتی ہے اسے اپنے پریوار اور رشتہ داروں سے ملوانے کے لئے اس سکھ ہوتی ہے جبکہ لڑکوں میں ایسا نہیں ہوتا چادہ تر لڑکے جس لڑکی سے پیار کرتے ہیں اسے اپنے پریوار اور رشتہ داروں دوستوں سے ملوانے کے لئے جلدی اس سکھ نہیں ہوتے سائیکولوجی کہتی ہے کہ دنیا میں لگ بک 38% لوگوں ایسے ہیں جنہیں اپنے جیون میں جیون ساتھی نہیں مل پائے گا اور وہ کسی بھی جیون ساتھی کے ساتھ خوص بھی نہیں رہ سکتے کسی بھی رشتے میں رومان ایک سال سے ادھیک سمجھ کا نہیں ہوتا سائیکولوجی کہتی ہے کہ مستق رشتہ بننے کے بعد زیادہ سمجھ تک اس آوستہ میں نہیں رہ پاتا ہے سائیکولوجیسٹ یکایہ ماننا ہے کہ لڑکیاں اکثر اپنے سے لمبے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں اور وہ زیادہ تر ان لڑکوں پر دھیان دیتی ہیں منویگیان مانتا ہے کہ کم عمر میں کبھی آپ کو پیار نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک آکرسن ہوتا ہے جبکہ جو واسطویت پریم ہوتا ہے وہ پریپکوتہ یعنی کی میچورٹی کے بعد ہوتا ہے لڑکوں کو اکثر زیادہ بولنے والی لڑکیاں پسند آتی ہیں جبکہ لڑکیوں کو اکثر کم بولنے والی لڑکے پسند آتے ہیں دونوں لوگوں میں جب جوڑا بنتا ہے تو یہ رشتہ کافی لمبا چلتا ہے سمبھوک کے سمائے جب ایک استرینی نیرورستہ ہوتی ہے تو وہ اس سمائے بہت ہی زیادہ اکتے جی اور کاموں کی استطیقی میں ہوتی ہے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ان کی سوچ ملتی ہے تو ان کے پیار کا رشتہ زیادہ چلتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا کیونکہ جن کی سوچ ملتی ہے ان کی جوڑی زیادہ دین تک نہیں چلتی بلکہ جو بھی پریت سوچ والے ہوتے ہیں ان کا رشتہ کافی لمبا چلتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ پیار میں پڑتے ہیں تو دھیرے دھیرے سندر چیزوں کے پرتی آپ کا آکرسن کم ہو جاتا ہے تب اسی سطح میں آپ جیسے پریم کرتے ہیں وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ آکرسن ہوتا ہے منویجیان کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے پیار کو لوگوں کے سامنے پرکست کرنے سے ڈرتے ہیں ان میں پیار اور رشتے کو نبانی کی مجبور بھانا ہے نہیں ہوتی اور ایسے لوگوں کا پیار جلدی ہی ٹوٹ جاتا ہے